بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کا استقبال خوش آمدید ویلکم میرے دیسی فارمنگ یوٹیوب چینل پر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کے لیے تو دوستو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہماری بکریوں کو ہم ہرہ چارہ کیسے بندے ٹھیک ہے تو کافی دیر ہو گئی اور بکریوں بھوکے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں ان کو بغیر تاخیر کے چارہ کھلانا چاہ رہا ہوں تاکہ میں نیچے کی ساف سفی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی تو یہ چارہ لانے کی وجہ سے دیر ہو گئی اس وجہ سے ساف سفی نہیں ہوئی ایک مرتبہ میں ان کو چارہ کھلا دوں گا جب ان کے پیٹ میں چارہ پڑ جائیں گا ان کی بھوک مٹ جائیں گی پھر اس کے بعد میں ساف سفی کر لوں گا تو بہرحال تو دوستو چارہ اس طریقے سے ہم اپنے بکریوں کو باندھنا چاہیے یعنی کہ دور دور ہر چارے میں ڈسٹنس ہونا چاہیے یہ دیکھئے تین ایک ساں ہیں پھر ایک وہاں پر بند ہے ایک یہاں پر بند ہے پھر ایک وہ کونے ادھر کونے میں ایک بنے تو اس کا فائدہ یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی بکری کسی کو مار رہی ہے بدماش بکری ہے تو دوسری بکری اس کے قریب نہیں جاتی تو وہ ڈرتی کھانے کے لیے جب ڈریں گی تو پھر وہ کھائیں گی نہیں کھائیں گی تو وہ بھکی رہ جائیں گی تو خیال یہ رکھنا چاہیے جب کبھی بھی ایک بکری دوسری بکری کو مار رہی تو وہ کافی دور ہٹ کر اس سے اپنا پیٹ بھر سکے دوسری جگہ جا کے وہ آرام سے چارہ کھا سکے یعنی یہاں نہیں تو وہاں وہاں نہیں تو وہاں کس طریقے سے بھی وہ چارہ کھائے اور خود بھی پیٹ بھر لے اور دوسروں کا پیٹ بھرنے دے تو یہ طریقہ یہ چارے ایسا بننے سے فائدہ ہے اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کو اوپر بجنے سے کیا ہوتا ہے چھوٹے جو بچے ہیں وہ مونڈی اٹھا کے کھاتے ہیں تو وہ حرکت زادی ہوتی ہے اور وہ پیران اٹھا کے کھاتے مونڈی اٹھا کے کھاتے تو حرکت زادی ہونے کی وجہ سے وہ ایکٹیو رہتے فٹ رہتے اور ان کا گروہ بھی ان کا بڑھنے کا گروہ بھی کافی حد تک بڑھنا چال ہو جاتا تو اس طریقے سے چارہ آپ لوگ بھی اگر بکری پالتے ہیں یا پشو پالتے ہیں آپ لوگ بکری پالتے ہیں آپ کے پاس چھوٹے کٹس ہیں یا بڑے ہیں تو آپ بھی ایک ہو بکری تو ٹھیک ہے ایک سے دو ہو یا تین ہو تو تقریبا دور دور چارہ بنے اور بننے میں اتنی مضبوطی سے بنے جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اتنی طاقت سے کس کے اور مضبوطی کے ساتھ بنے کیونکہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے مضبوطی سے بننے سے بکریوں کافی حد تک حرکت کرتی پیرا مارتی کھینستی جس کی وجہ سے چارہ نیچے گرنے کے چانسے سے جب نیچے چارہ گر جائیں گا تو پھر ہے نا بکری نہیں کھاتی اس کو مو نہیں لگا دی پھر اس کے بعد ہے نا وہ چارہ نقصان ہے بکریوں کے لیے بھی نقصان ہمارے محنت بھی نقصان تو اس بات کا خیال رکھے ضروری کہ چارہ اچھے سے مضبوطی سے بننا چاہیے یہ ہے دیکھیں آپ لوگ چارہ بننے کا طریقہ ہم پہلے اوپر سے راڑ ہم ایک پیپ کو اوپر ڈال دیئے پھر اس کو رسیاں بن دیئے یہ ہمیشہ رسیاں اس کو ایسے ہی رہتے پھر اس کے بعد بہت ساری رسیاں ہیں وہاں پر بھی آپ ہے دیکھ سکتے پھر ادھر بھی ہے ہم نئی بنے بکریوں کم ہونے کی وجہ سے جتنے کی ضرورت ہے اتنا بن دیئے تو اس طریقے سے چارہ بننا چاہیے اور بکریوں اچھے مزے سے اور چون سے کھاتی اب میں بتاؤں گا بکریوں کس طریقے سے کھاتی ہے یہ بکریوں ہیں ادھر بکریوں بھی اتنی شانی ہیں کہ ان کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پر سارے کے سارے ان کو رستے میں سب پورا چارہ مل گیا تو سب آرام سے یہاں پر کھا رہے اب یہاں پر جس کو نئی سمجھ میں آیا جس کو نئی جمع اگر کسی سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں یہاں سے ہٹ کے وہ کونے میں چلے جاتی وہ کونے میں جا کر وہاں پر دیکھ رہے آپ وہ بکری وہ کونے میں چلے جاتی اب یہاں پر دیکھئے ایک بکری دوسرے بکری کو ماریں گی تو وہ چینچ کرتے رہیں گی اپنا خورا یہ بھارے سے وہ بھارے پہ جائیں گی تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی بندے اور اپنی بکریوں کو کھلائے اور آپ بھی خوش رہے اور بکریوں کو بھی خوش رکھے اور دعاوں میں یاد رکھئے یہ تھی مختصر سی جانکاری چارہ اپنے بکریوں کو ہرہ چارہ کیسے بننا چاہیے اور یہ دیکھئے کٹس بھی کتنے مزے سے کھارے اب بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو جاتا کہ بڑے بکریوں چھوٹے بچوں کو مارتے جس کے وجہ سے چھوٹے بچے سیڈ ہو جاتے سیڈ ہونے کی وجہ سے وہ کھاتے نہیں کمزور ہو جاتے بہت زیادہ مار دیئے تو ان کے اندر دہشت بڑھ جاتی وہ ڈر جاتے جس کے وجہ سے بہت سارا کمزور ہو جاتے پھر بعد میں سٹھ ہونا بہت مشکل ہوتی تو اس لیے اس بات کا خیال رکھے کہ آپ بھی چارہ ایسا ڈسٹن ڈسٹن دور دور پر باندھے چارہ اور بکریوں کو کھلائے اور چوہست رکھے اور فٹ رکھے بکریوں کو آپ بھی فٹ رہے دعاوں میں یاد رکھئے اور خاص طور پر اس چینل کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ضرورت مند دوستوں تک شیئر کیجئے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جائے ہند سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئرار موسیقی